بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر خارو نابار ڈیپیٹی کمیشنر زلفقار احمد بھون نے کسان اتحاد کے نمائندوں کے ہمراہ جی سی آفیس کے کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کی علا رکھا بابر کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپیٹی کمیشنر نے کسانوں کو درپیش مسائل سنے ڈیپیٹی کمیشنر نے حکومت کی جانت سے گندم کے فی مان 3900 بے قیمت پر فروغ کو یقینی بنانے اور بار ڈانا کی مسائل سے متعلق کاشت کاروں کو یقین دہانی کروائی کہ ان کے مسائل ان کی دہلیت پر حل کیے جائیں گے اور کاشت کاروں کا اس تحصال روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کروائی گی ڈیپیٹی کمیشنر نے کہا حکومت پنجاب مریم نواز شریف کی سربراہی میں کسانوں کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوششا ہے وزیر آرہ پنجاب مریم نواز شریف کسانوں کی پلاووں بے بوت کے لیے عرب روپے کی سبسٹیڈی سے تاریخ منصوبوں کا آغاز کیا ہے ڈیپیٹی کمیشنر نے مزید کہا کہ کاشت کاروں کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنا میری ترجیحات میں شامل ہے ہم آج ملے ہماری مجھنگ ہوئی باردانہ اور دردان کے بارے میں جو ریسے ساہی بولہ پارستان میں اس وقت چاندرہ آ رہے ہیں تو ہمارے ساہ بہت اچھا تھا بیٹ کیا اور ہمارے کمیشنر ساہید کی وجہ سے بولہ باردانہ جو ترجیحیم منصوبانہ فرقے سے وہ کرا رہے ہیں ان شاء اللہ ہم بھی ان کے ساتھ ہے ہمارا تولیدہ منتہ ساتھ ہے ان شاء اللہ ہم بھی ساتھ ان شاء اللہ ہم بلدہ منتہ رکی اور اس وقت بہت پرائی ہوئی ہے پاکستان میں اور ہمارے ظلہ میں زیادہ تک بہت زیادہ تک ہی مہن شاء اللہ تو اس کے بعد لوگ مائکمہ فوڈ والوں نے ایک خیلہ بھی نکلی گا تو پاسکو والے اس حق تک ارزی ساہید کی جیادت ان شاء اللہ ہم کو کر رہے ہیں ان سے دیکھے سے کافل کر رہے ہیں ان کسانوں کو ہمیں کمی ملید ہے جو زیادہ زیادہ مفتان کونسوں میں سے ان شاء اللہ بلد جائیں گے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24 7 نیوز ورڈ مستدیر خبروں کی دنیا موسیقی